بہت سارے لوگ ذرا سے ان کو آثورٹی ملتی ہے، کوئی مقام ملتا ہے تو اناک کے شکنجے میں آجاتے ہیں، تکبر میں آجاتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ بڑا کومنلی دیکھا گیا ہے سکاوی صاحب فرماتا ہے کہ انسان کی فطرت میں غرور ہے اور مقدر میں آجزی ہے اتنا نے انسان کو نظر آرہا کہ جن چیزوں کے اوپر ہم اتنا زیادہ رلائے کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں ان کی بھی ایک ایج ہے اس ایج نے بھی ختم ہو جانا ہے آپ کا ذہن بہت کشادہ ہے اور انسان کی میمری ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو تو وہ بھی ناجائز ہے فیرون کا حال دیکھ لو کیا ہوا؟ اس کی کہتے ہیں وہ آج بھی پڑی ہوئی ہے ممی اور اس کو محفوظ رکھا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کرسکے فخر کرنا بھی ایون جس کو کہتے ہیں کہ بڑا مجھے فخر ہے کہ میں جناب یہ ہوں یہ فخر کی بات نہیں ہوتی فخر کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی پریکٹیکل لائف کیا چل رہی ہے کہہ کیا رہا ہے کر کیا رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ شکر کومنٹس آ رہے ہیں لوگ بڑے سر آ رہے ہیں الحمدللہ لوگوں تک بات جا رہی ہے کومنٹس بھی آتے ہیں اور انہی ٹاپک کیوں پر پھر ہم ویڈیوز بناتے ہیں جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے کہ بہت سارے لوگ ذرا سے ان کو آثورٹی ملتی ہے کوئی مقام ملتا ہے تو اناک شکنجے میں آ جاتے ہیں تکبر میں آ جاتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ بڑا کومنلی دیکھا گیا ہے کہ ذرا کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو وہ پھر آپ پیسے باہر ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے یہ بھی شاید نا انسان کی شکاہ ویسا فرماتا تھے کہ انسان کی جو ہے نا فطرت میں غرور ہے اور مقدر میں آجزی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اب وہ فطرت کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں پہ وہ مجھور ہوتا ہے لیکن مقدر یہ ہے کہ آجزی کے بغیر کچھ چارہ نہیں ہے ایک آپ کا بہت خوبصورت فکر آپ کہتے ہیں کہ انسان بے بس ہے اور اس کی بے بسی یہی ہے کہ وہ انسان ہے اللہ اکبر اب وہ اپنے معاملات میں خواہشات میں کامیابی میں حصول میں لوگوں میں شہرت میں صحت میں بیماری میں دولت میں غریبی میں کسی بھی اس کا انگل آپ نکال لینا تو اس انگل میں وہ آجز و نا تمہیں مکمل نہیں ہو سکتا اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ سرکار و ایسا فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بدنصیب نہ نہ ہو تب تک اس میں غرور نہیں آ سکتا یعنی کہ غرور لانے کے لیے پہلے بدنصیبی شرط ہے کہ اب اس کی بدنصیبی کا ٹائم شروع ہو گیا تو اس میں غرور آنا شروع ہو گیا حالانکہ غرور کی بغیر اس کو یہ سارا کچھ ملا تھا محنت سے ملا جیسے بھی ملا اچھا اس میں ایک بہت بال برابر ایک باریک ایک نکتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کا احترام بھی ضروری ہے کچھ خود کا احترام بھی تری بندگی کے ساتھ کہ یہ اللہ تو نے مجھے انسان بنایا ہے تری بڑی مہربانی شکریہ اشتف المخلوقات بنایا ہے اور اس چیز کو اب وہ سمجھے کہ یہ مہربانی ہوئی ہوئی ہے اور اب جس چیز کے پر وہ غرور کر رہا ہے وہ تو اس کی ہے ہی نہیں اب کہاں تک غرور کر کس چیز کے پر غرور کرے گا چہرے کے پر غرور کرے گا اب نے دیکھا کہ کہتے ہیں حسین چہرے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ذرا غرور والے ہو جاتے ہیں ہے نا جی تھوڑے سی اکڑ آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے تو وہ اب یہ حسن کس نے دیا اس کا اپنا تو نہیں ہے مالک نے بنا کے دیا مالکی مہربانی کہ وہ چہروں کو رانائیہ اطا کرتا ہے آپ کہتے ہیں خوبصورت چہرہ بھی ایک اچھے رزق کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے مالک کسی کو اچھا چہرہ دیتا ہے جیسے اس کو اچھا رزق دے دیتا ہے تو چہرہ بھی اچھا رزق ہے اب یہ رزق کو وہ جب اپنے اس گمان میں لے کے جاتا ہے اور اس کو غرور میں لے کے جاتا ہے اور اس کو کسی گمند میں لے کے جاتا ہے تو وہی چیز جو اس کے لیے باعث سے رحمت ہونی چاہیے تھی وہ باعث سے زحمت ہونی چروہ جاتی ہے اور وہ غرور کی وادیاں اس کو پھر کہیں کا کہیں لے جاتی ہیں آپ کو مل جائے کوئی عہدہ بیٹھے بیٹھے آپ کو پتا چلے کہ جی آپ کے پاس یہ پاور آ گئی ہے اب یہ جو پاور ہے نا جی یہ اٹسیلف کچھ نہیں کر رہی ہے مولا علی کا فرمان ہے کہ پیسہ اور پاور کسی انسان میں کچھ تبدیل نہیں کرتی اس کو صرف ایکسپوز کرتی ہے اللہ اکبر اب اس کے اندر اگر یہ غرور کا کیڑا موجود ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کو ایکسپوز کریں گی جتنا اس کے اندر وہ خناس ہوگا نا اتنا ہی وہ ایکسپوز ہوگا اللہ اکبر پیسہ آیا اب پیسہ آنے سے اگر اس وہ فطرتنی نیکی کی طرف مائل ہے فطرتنی اچھا انسان ہے پیسہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ اسی پیسے کو اللہ کی رحمت سمجھتے بھی استعمال بھی کرے گا اس کے ساتھ چلے گا بھی لوگوں میں بھی بانٹے گا کھلائے گا خود بھی کھائے گا اچھی زندگی گزارے گا سارے کم کرے گا لیکن اگر اس کے بیچ میں غرور کا کیڑا موجود ہے تو وہ پیسے کو سمالے گا وہ بینک میں جمع کرے گا اس کو گنے گا اس کے اوپر کسی کو آنے نہیں دے گا اور اس کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوگا جو اس سے کہہ ویسا فرماتے ہیں کہ اچھا امیر کہ برا امیر انہوں نے کہا اچھا امیر وہ ہوتا ہے کہ جو مالک کی طرف سے اگر اس کو کوئی طاقت ملے کوئی پیسہ ملے کچھ بھی ملے تو وہ ان لوگوں میں اس کو صرف کرتا ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہے اور برا امیر جو اپنے پیسے کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی اولاد اس کے مرنے کے انتظار کر رہی ہوتے گئے السلام علیکم آج والے سب جا رہے ہیں آج پیسے ہمارے پاس آئیں گے اچھا جی پھر اب غریب بھی اچھا ہے اور غریب برا بھی ہے غریب کہتے ہیں برا غریب وہ ہے کہ ایک تو بچارہ پہلے سے غریب ہے اوپر سے وہ دوسروں کے پیسوں کے پر نظر رکھتا ہے کہ کس طرح سے میں اس سے نکالوں گا پیسے کہ یالہ اس کو پیسے تو نے کیوں دے دی ہے مجھے کیوں نہیں تو نے پیسے دیا اور وہ اسے چھننے کی کوشش کرے گا اور جو اچھا غریب ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو مالک نے اس کو دیا ہے اس پہ کنات کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور غریب کے جھوپڑے میں اللہ میاں رہنا سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے جی غریب کے جھوپڑے میں جو اچھا غریب ہے اچھے غریب کے جھوپڑے میں یہ غریبی مجھے اس کے غریب کرتی ہے جسے غریبی پسند تھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ بالکل وہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے اٹھایا جاؤں تو مجھے مفلس لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا سرکار زولم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مفلس سب سے پہلے آگے کھڑے ہوگی تو یہ تو ان کی شان ہے غریبوں کی کہ سب سے پہلے ان کو سہارت سرکار زولم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنے تو یہ اچھے غریب کی بات ہوگی اب ایک شیر مجھے یاد آگیا سرکار وعی صاحب کا کہتے ہیں کہ ایک تافن غرور کی دنیا آجزی میں نجات کی خوشبو یعنی کہ تافن ہے بدبو ہے جو غرور کی دنیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اکڑ کے مت چلو حالانکہ زمین کے پر ہی چلنا ہے خالی تو وہ گیدر لمحے فرماتے ہیں کہ میری زمین پر اکڑ کے مت چلو اللہ میاں کو اکڑ پسند نہیں ہے انسان علم والا بن جائے جی اس کو علم ملنا شروع ہو جائے تو وہ اگر علم سے لوگوں کو نفع نہیں ہو رہا تو یہی علم جو ہے وہ حجاب ہے بلکہ حجاب اکبر کہا گیا اس کو کہ یہ علم جس سے دوسروں کا فائدہ نہیں ہو رہا اور ایسا علم جو دوسروں کو مرغوب کرنے کے لیے جو ہے وہ یا ان کو حاکم اس کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اگر وہ علم آیا ہوئی نا تو اس سے بڑا حجاب اس کے اوپاس اور کوئی نہیں ہے بلکہ سے یعنی کہ علم ایک اتنی بینیفیشل چیز جو کہتے ہیں کہ بانٹنے سے بڑھتی ہے اس کو اور پھیلائیں تاکہ یہ اور بڑے وہ جو ہے وہاں پر آکے وہ بچارہ پھاس جاتا ہے کہتے ہیں کہ انسان لیبریری میں جاتا ہے اور لیبریری میں جا کے کتابوں کو چاٹنا شروع کرتا ہے اور فنا اس کی زندگی کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے وہ ادھر کتابیں کھا رہا ہوتا ہے اور ادھر زندگی اس کو کھا رہی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اینہ اینڈی شاید اس نے بہت کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن کیا ہوا وقت ختم ہو گیا عمل کا وقت ختم ہو گیا سرکاہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ تم لیبریری میں بیٹھے اور زندگی باہر سے گزر جائے اللہ اکبر جب کیسے ہے زندگی نہ گزرنے سائے یہ بڑے غور کی بات ہے کہ جو کچھ حاصل یہاں کرنا ہے جو کچھ ہم اچیو کر رہے ہیں اس کا مصرف بھی یہی دنیا ہے جتنے اولیاء کرام جب یہاں پر آئے اور بڑا بڑا علم لے کے آئے بڑا بڑا تصرف لے کے آئے تو ان کو بھیجا کے اس کے پاس گیا انسان کے پاس کہ اب جاؤ تم انسان کی خدمت کرو تمہیں یہ طاقت دے دی ہے تمہیں یہ شہور دے دی ہے تمہیں یہ علم دے دی ہے اس علم سے لوگوں کی خدمت کرو جائے تو یہ اب اس کی طاقت بن گئی وہ کہتا ہے کہ یہ عودہ وہ آپ فرماتے تھے کہ جہنم میں جائے ایسا عودہ جو صرف غریب کو ڈرانے کے لیے استعمال کرے اتنا سخت لفظ کہا ہے کہ ایسے عودے کہا کہ جہنم میں جائے ایسا عودہ بھی کہ جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے اب جس کا عودہ غریب کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں کے کام آنے کے لیے ہے وہ تو پوری درویشی ہے اس کے بیچ میں کہ اللہ نے طاقت دی تمہیں اور طاقت تم نے کہا استعمال کی خدمت خلق میں انسان کو پتا نہیں کس چیز کا غرور ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے اس کے بیچ میں اس کے دماغ میں کیڑا آجاتا ہے کہ کیا ہے نظار آنکھ ہے چلے فرض کیا ہے آنکھ لے لیں تو آنکھ کی بھی ایک لیمٹ ہے تھوڑے عرصے بعد اس طرح سے آنکھ لگ جائے گی اور اس کے بعد پھر بڑا نمبر ہو جائے گا اور ایک ٹائم پہ آکے نظارے بھی ختم ہو جائیں گے تو تمہاری آنکھ بھی ختم ہو جائے گی کئی لوگوں کو پتہ چلتا ہے جی وہ ہمارے ایک نوجوان ہے بڑا پیارا بچہ ہے تو جمانی میں اللہ تعالی نے اس کی بنائی لے لی اس سے بڑا اچھا بولتا ہے بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے بہت پیارا بیٹا ہے تو اب کہاں گئی ورانہ یہ نظارہ جو تھی ساری کی ساری ختم ہو کی ساری کہانی کان انسان کے جو ہیں وہ بھی ایسے اسلام مدہم ہونے شروع بلکہ جتنے کواہ ہیں انسان کے جس کے اوپر انسان بڑا فخر کرتا ہے کہ ایک دور میں چہرہ دیکھیں کیسے میڈیا کے اوپر ایسے نمائیاں ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت چہرہ ہے اور نیا چہرہ آیا ہے پانچ سال بعد چھ سال بعد اس چہرے کے پر جنیا نہیں شروع ہو گئی اب وہ جو مرضی کر لے اس کے ساتھ بڑھا پا نہیں بچا سکتا اس کے آگے کیونکہ ہے کچھ نہیں وہ کہتے ہیں بچپن ہے بچپن کے آگے ہے جوانی تو جوانی کے آگے ہے بڑھا پا اور بڑھا پے کے آگے ختم کرتا ہوں کہہ نہیں ختم تمہارا وقت ختم ہو گیا اب تم واپسی کی تیاری کرو اتنا نے انسان کو نظر آرہا کہ جن چیزوں کے اوپر ہم اتنا زیادہ ریلائے کر رہے ہیں بھروسہ کر رہے ہیں ان کی بھی ایک ایج ہے اس ایج نے بھی ختم ہو جانا ہے آپ کا ذہن بہت کشادہ ہے اور انسان کی میمری ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایج کے ساتھ ایج کے ساتھ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب وہ کہتا ہے کہ کیا نام تھا اس کا بھول گیا ہے نام پتہ نہیں کیا نام تھا بڑا اچھا میرا دوست تھا میری پانچری کلاس میں میرا بڑا اچھا دوست تھا اوہ نام پتہ نہیں کیا تھا اس کا بڑے اچھے دن گزرے اس کے ساتھ یہ انسان کی میمری ہے یہاں پہ آکے اس کا سارا حفظہ ختم ہو جاتا ہے تو اکڑ تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے وہ سرکار فرمایا کرتے ہیں وہ میر تکی میر کا جو شیر ہے کہ کل پاؤں ایک قاسہ سر پر جو جا پڑا یکسر وہ استخان شکستہ سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کب ہوں کسی کا سر پرورور تھا آج آڈیو میں وہ شاید فرماتے ہیں کہ جائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو تو وہ بھی ناجائز ہے واہ واہ سبحان اللہ کسی بھی چیز کا جو مدہ علیہ نکلتا ہے نا جی وہ آ کے انسان کے اوپر جائز فرماتے ہیں کہ انسان بڑا راز ہے اس کو کبھی تم دھیمہ نہ لینا یا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے انسان ہے اس کا چہرہ بہت بڑا راز ہے چہرے کی کائنات ہے اچھے چہرے ہیں برے چہرے ہیں دینی چہرے ہیں اور بڑے بڑی چہروں کی کائنات ہے ہر تاثیر ہر صفت کا ایک چہرہ ہے اور ہر چہرے کی ایک صفت ہے وہ صفت اس کے اوپر آیاں ہوتی ہے کرخت چہرے ہو جاتے ہیں جو غرور والے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے کی اوپر نا ایک ویسی کرخت ہی آئیت ہے سوفٹنس ختم ہو جاتی ہے ان کے چہرے کی اوپر سے اور وہ لوگ اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں کہ یہ بچارہ ایروگنٹ ہو گیا ہے بتمیز ہو گیا ہے اس سے بات بھی نہ کرو وہ اپنی کسی دنیا میں رہے اچھا کچھ لوگ تو اس کو پردے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں اب ڈرہ ہو اب لوگوں کو ڈرہ ہو تاکہ وہ نہ ہمارے قریب میں ہماری بات نہ پہچان لیں کہ ہمارے اندر کیا چھپا ہوئے وہ جب کبھی جاتے ہیں نا رات کی تاریکی میں تو جہاں کی جب وہ اپنے انیلائزز کر رہے ہوتے ہیں اپنے دن کو اور اپنے واقعات کو کہ میں کیسے لوگوں کو ڈراتا رہا ہوں تو وہ اندر سے ڈر کے بیٹھا ہوتا ہے چھپکے بیٹھا ہوتا ہے لوگوں سے کہ کہیں لوگوں کو میرے اس راز کا نہ پتا چل جائے کہ میں اندر سے کتنا خوف زیادہ ہوں اصل میں سرکار ویسا فرمایا کرتا ہے کہ ڈراتا وہ ہی ہے جو خود ڈرتا ہے اللہ اکبر وہ اس کے معاملات سارے کے سارے چلتے ہی ایسے ہیں کہ وہ لوگ اس سے پھر بھاگتے ہیں اور نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایسے بندے کی جنازے میں بھی لوگ اکھٹے نہیں ہوتے ہیں وہ سرکار ویساہب نے جب بنایا نا کالج ناباروڑ والا لاہور انگلیش کالج تو اب اس کا وہ یہی تھا طریقہ کار کہ کوئی حافظ آگیا تو فیس ماف ہو گئی ہے کوئی یتیم آگیا تو فیس ماف ہو گئی ہے کسی نے کہا میں فیس نہیں دے سکتا غریب آدمی اس کی فیس ماف ہو گئی ہے تو اکاؤنٹ آگیا تو اس نے کہا ویساہب یہ ایسے تو کالج نہیں چلتا جیسے آپ چلا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میں یہاں کوئی پیسے بنانے آئے ہوں میں تو اپنے جنازے کے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے آئے ہوں جس کو یہ زندگی کا جس کا یہ ایم ہے نا کہ میں نے یہاں پہ یہ جو سرائے ہے اس سرائے میں سے چھپکے سے گزر جانا ہے اس کے لیے یہ کہانی ہے ساری کی ساری وہ غرور میں نہیں آئے گا گھمنڈ میں نہیں آئے گا آجزی میں رہے گا چھپکے رہے گا دھیما رہے گا سوفٹ رہے گا ملنسار رہے گا لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرے گا اپنی بسات سے اوپر ہو کے کام کرے گا اور وہ لوگوں کے لیے منفیت بخش بنے گا سبحان اللہ اور جو دوسرا ہے وہ اس کے بالکل آپ اس کو ریسی پروکریٹ کر لیں کہ وہ زندگی کے اندر کیا کیا کر رہے جی تو یہ جن لوگوں کو یہ کیڑا نا شروع ہوتا ہے نا جی کوئی چیز ان کو اب شیطان بھی ساتھ ہی کام کر رہے ہیں دونوں طاقتیں ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں جی تو وہ طاقت آ کے اس کے کان میں نا اس کو غلط مشورہ دیتی ہے کہ تم دیکھو تم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں تم تو ییسے ہو تو تم ویسے ہو اور وہ ویسے ہیں جیسے وہ برامن کے دور تھا اور کھشتری کا دور تھا تو یہ یہاں پہ انسپوکن یہ ٹریٹس یہ والی چل رہی ہیں یہ ساری کی ساری تفریق کی ہوئی ہے انہوں نے تفریق آلیڈی ہوئی ہے کہ ایچیسن کے بچے اور ہوں گے ال جیس کے بچے اور ہوں گے سرکاری بچے اور ہوں گے اس کا سکول اور پیٹرن اور ہوگا پڑھائی کا اس کا پیٹرن اور ہوگا اور جو دیسی بچے ان کا پیٹرن ہی اور ہوگا یہ دیوینس تو ہم نے پہلے سے ہی کر کے رکھی ہوئی ہے ابھی تو کچھ سکولوں میں یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ جو سیلیبرٹیز کے بچے ہوتے ہیں ان کا علیدہ سیکشن ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بھی مجھے بیک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ واہ بھئی اتنی سی عمر سے ان کو علیدہ کر دو ساری زندگی اسی تکبر میں رہیں گے اچھے سکولوں نے ویسے کچھ ایسی بھی کام کیا ہوئے کہ وہ ہر کلاس کے اندر کچھ غریب بچوں کو بھی انڈلج کرتے ہیں جن کی فیسے معاف ہوتی ہیں یہ اچھے سکولوں میں جو امیر سکول ہیں وہ امیر سکول میں انہوں نے ایک کوٹہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ان بچوں کو بھی شامل کریں گے جو فیس نہیں دے سکتے اور ان کو اسی لیول کی وہ پڑھائی جاتے ہیں اور وہ ہی ماحول دیتے ہیں ایسی والی کرسی میں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو کمپلیکس نہیں دے رہے ہوتے کہ تم غریب ہو اور تم کیا کروگے یہ تاکہ امیر کے بچوں کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ غریبی والے معاملات کیا ہوتے ہیں اور غریب کے بچے کو بھی پتا چلے کہ غریب کس طرح سے کمپنسیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اچھے امیر کی یہ بات ہو رہی ہے اور پھر جو برے غریب ہیں اچھے غریب ہیں یہ ساری کٹیگریز چل رہی ہوتی ہیں اور وہ کٹیگریز کیسے پتا چلتی ہیں آپ کے عمل سے کہ یہی عمل جو ہے جنت بھی ہے اور یہی عمل جو ہے وہ جہنم بھی ہے تو انسان غرور تو بہت ہی بدنصیبی ہے کہ کسی کو غرور آنا شروع جائے کیا آپ کو غرور والے لوگوں کی کہانیاں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے خدا ہی کا دعویٰ کیا تھا نیس تو نابود ہو گئے اس سے بڑا اور کیا غرور ہو سکتا ہے کہ آپ دعویٰ کر دیں وہ ہوتا تھا کیا نام تھا جی اس کا نمرود وہ نمرود تیر مارتا تھا ہوا میں اور جب وہ تیر نیتی آتا تھا تو اس کے پر خون لگا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ دیکھو میں نے تمہارے اللہ کو تیر مارا ہے یہ اس کا خون لگا ہوا ہے اچھا وہ اب یہ باتیں بولتا تھا اور لوگ سنتے تھے ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ جو وہ بول رہا تھا وہ سامائین کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ جتنی آگئے آڈینس تھی اللہ نے سب کی لینگویج چینج کر دی ایسے جیسے آپ کمپیوٹر میں جا کے انگلیز سے ایرابک کر دینا تو پورا ایک فارمیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے تو نمرود کی آگئے جو قوم تھی اس کے ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا فارمیٹ بدل دیا اور لینگویجی بدل گیا اب وہ جو بول رہا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کتے گیا تیرا سارا گول کہاں گئے تمہارے دعوے بلند بھلا تو وہ کہانی کوئی نہیں رہ گیا آگے سننے والے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کیا کہہ رہا ہے تو ان کا حال دیکھ لو کیا ہوا فیرون کا حال دیکھ لو کیا ہوا اس کی کہتے ہیں وہ آج بھی پڑی ہوئی ہے ممی اور اس کو محفوظ رکھا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کرسکے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ چھوٹی سی دیر کی زندگی کے بیچ میں آپ نے اتنا بڑا کون سا کارنامہ کر لینا ہے جو آپ کو یہاں سے جانے سے بچا لے گا کون آج تک موت کو فتح کر سکا ہے کون آج تک اپنی چیزوں کو بچا سکا ہے نہ پیسہ بچے گا نہ ذہن بچے گا نہ آنکھ بچے گی نہ دماغ بچے گا نہ یہ طاقتور جسم بچے گا بچے گا تو صرف رب تعالیٰ کی ذات کا نام بچے گا اور کچھ بھی نہیں بچے گا جو فانی کے ساتھ محبت کریں گے وہ فنا ہوں گے اور جو باقی سے محبت کریں گے وہ بقا کے سفر میں سے لے جائیں گے تو اب یہ چھوٹے چھوٹے سے ہم فیرون دیکھتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے دپارٹمنٹس میں لوگوں کے پاس پٹواری کے پاس چلے جائیں وہ بھی اپنی جگہ پر ایک فیرون بن کے بیٹھا ہوتا ہے تسیل دار کے پاس چلے رہے ہیں وہ بھی چھوٹا سفرون ہوتا ہے اپنی جگہ کے اوپر اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ دیکھیں تو وہ ان کے کریکٹرسٹکس بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس قدر اپنی اس طبیعت کے اندر رہن ہو جگئے میں ہے پس گئے میں ہے حضرت کارویس صاحب نے وہ کہانی سنائی تھی نا حضرت بابا فرید گنجے شکر میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت بابا فرید جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت ماری ہے دوسری عورت کو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہے ہیں انہیں کہا یہ جو ہے نا وہ مالکن ہے اور وہ اس کی نوکرانی ہے نوکرانی مالکن کی آنکھ میں لگا رہی تھی کاجل اور کاجل میں آ گیا رڑک ریت کا ذرہ آ گیا وہ اس کی آنکھ میں چوبا تو وہ اس نے اس کو مارنا شروع کہتے ہیں کہ تمہیں دھیان نہیں کیا میری آنکھ میں ذرہ چلا گیا ہے تو بابا صاحب نے یہ منظر دیکھا منظر دیکھ کے وہ چلے گئے بڑے ان کے بھی لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے بڑی بڑی دیر کے سیہات کی ہے حضر باب فریض گندی شکر اللہ رحمہ نے تو کہتے ہیں کہ جو بڑے عرصے بعد آئے واپس تو یہ قبرستان میں قیام کیا تو دیکھا ایک عجیب سا معاملہ کہ ایک قبر ہے جو کھلی ہوئی ہے اور اس میں انسانی کھوپڑی ایک پڑی ہوئی ہے جو نظر آ رہی ہے اور اس کھوپڑی میں چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے اور چڑیا آئی ہے اور وہ کھوپڑی کی آنکھوں میں سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے اور حضر باب فریض گندی شکر نے جب وہ اپنا مکاشوہ کیا تو دیکھا کہ یہ تو وہی عورت ہے وہ جو اپنی نوکرانی کو اس بات پر مار رہی تھی کہ آنکھ میں ذرا چلا گیا ہے اور آج اس کی کھوپڑی میں بچے بیٹھے ہوئے چڑیا کے اور چڑیا اسی آنکھوں میں سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے تو وہاں بھی انہوں نے وہ دوہا لکھا ایک کہ جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹھ لوئی کہتا ہے آنکھ کو ہے کہ جن لوئی جن آنکھوں نے دنیا کو مویا تھا وہ آنکھیں میں نے دیکھی ہیں جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹھ کجرا ریک نہ سیندیاں سے پنچھی سوے بٹ کہ جن آنکھوں میں کجرے گی رڈک نہیں برداشت ہوتی تھی آج چڑیا کے بچے پال رہے ہیں اس کے بیچ میں تو کس چیز کا انسان گرور کرتا ہے کہ منو میٹی کے نیچے جانا ہے وہ کہتا ہے ماتی پر ماتی چلے چلے ہزاروں رنگ ماتی پر انسان بھی ماتی ہے نا ماتی پر ماتی چلے چلے ہزاروں سنگ انت کو ماتی جا ملے ماتی ہی کے سنگ لو ختم کہانی ساٹھ نہیں تو چلو ستر کر لو بڑی ریعتہ دا اسی کر لو اگر آپ فوت نہ بھی ہو اگر آپ فوت نہ بھی ہونا تو بھی آپ کے ایرز گستہ فوت ہو جائے گی سب چلے جائے گی تو کیا رہ جائے گا زندگی میں وہ کہتے تھے ایک دیوی تھی تھی اس کو نا ایک انسان پسند آ گیا اب وہ دیوتاؤں کی زندگی کہتے ہیں بڑی لمبی ہوتی ہے سینچریز آف دی یئرز کی ہوتی ہے تو انسان تو موٹل ہے تھوڑی سی لائف ہے اس کی ساٹھ ستر سال اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے انسان تو دیوی کو پسند آ گیا تو دیوی نے کہا کہ شادی انہیں کہا میں انسان تو گوڑ کی میں ہو یہ تو نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا اچھا تو بندوبست کہتے ہیں وہ دیوی جنہ اپنے دیوتاؤں کے پاس اس نے کہا کہ گرانٹ کرو اس کو ایمورٹیلٹی کہ یہ زندہ رہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اس کوئی انسان ہوتے ہیں ان کا ٹائم ہوتا ہے انہوں نے اس ٹائم کے پر چلے جانا ہوتا ہے ہماری اور لائف ہوتی ہے ان کے اور لائف انہوں نے کہا نہیں نہیں محبت ہو گئی ہے محبت تو اب اندھی ہوتی ہے آپ اس کو جو ہے نا وہ ایمورٹیلٹی دیں اس کو لافانیت دیں تاکہ یہ میرے ساتھ چلے انہیں کہا جی گرانٹیٹ چلو لے لو اب وہ بڑے اچھے عشق کے دن گزرے تو کچھ عرصے بعد بینائی ہیں کمزور ہو گئی ہیں انسان بڑھا پا سا آنا شروع ہو گیا اب وہ مر نہیں سکتا لیکن وہ بیچارہ مرہ ہی پڑا ہوئے کہ اس کے ہاتھ نہیں کام کر رہے اس کے نظر نہیں کام کر رہے اس کا جسم جس کے اوپر اس کا اتنا رلائے تھا وہ نہیں کام کر رہے مر نہیں سکتا اب اس کو چونکہ ادھر سے ملا ہوئے وردان ملا ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاتھ جڑ گیا اس نے کہا میرمانی کرو مجھے جانے دو میرا تو اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں رہ گیا خاک کی جسم ہے خاک میں ملنے دو جل ٹھیک ہے بھی تو جا تیرا کام بھی سارے کام ہیں تو یہ ہے انسان کی ٹوٹل کا ہنات اس میں کس چیز کی پر اس نے غرور کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غرور کرنا اور فخر کرنا اور اپنے آپ کی پذیرائی کرنا یہ سارے کچھ نہ کچھ نیگٹیو باتیں ہیں فخر کرنا بھی ایون جس کو کہتے ہیں کہ بڑا مجھے فخر ہے کہ میں جناب یہ ہوں یہ فخر کی بات نہیں ہوتی فخر کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی پریکٹیکل لائف کیا چل رہی ہے کہہ کیا رہا ہے کر کیا رہا ہے تو انسان بچارہ جو ہے نا بہت مجبور ہے اس کی مجبوری کو سمجھا جائے اور ہسی آتی ہے مجھے یقین مانے کہ جب مجھے یہ پتا چلتا ہے نا کہ یہ مغرور ہو گیا ہے پیسہ آ گیا ایک دم سے تھاٹھ باٹھ بدل گئے وہ جو پرانے غریب رشتے دار تھے محبت کرنے والے وہ دور چلے گئے وہ ان کو اب ملتا نہیں ہے ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہے اس سٹیٹس تمہارے کیا ہوتا ہے بھئی کہ نہیں 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 باپ بیٹا باپ نے پیسے کما کما کے بیٹے کو بھیجا باہر بیٹا باہر جا کے سیٹل ہو گیا شادی کر کے واپس آیا تو باپ چلا رہا ہے رکشا اور بیٹے نے باپ کو پیچانے سے انکار کر دیا کس کے پیسوں کے پر باہر گیا باپ کی اب یہ سوائے بدنصیبی کی طور کچھ بات نہیں ہو سکتی جس کو کبھی اپنے اندر غرور تھوڑا سا بھی محسوس ہونا تو وہ ساتھ ہی نا استغفار کرے ساتھ ہی توبہ کرے ساتھ ہی اپنا دل وسیع کرے اور غریبوں کی خدمت کرے تاکہ اس کے یہ جو زنگ لگے نا اس کے دل کو یہ زنگ دھولے یہ والا وہ کہتے ہیں کہ جب تک بارگاہی الہی میں آنسوں کے ساتھ سجدہ نہیں نہ ہوتا یہ زنگ اس کے علاوہ کسی پانی سے نہیں اتر سکتا تو جب وہ زنگ اترے گا تو پھر اس کو پھر کہانی سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا میں نے اپنے اوپر زنگ لگا رکھا تھا رنگ اپنا خود ہی میں نے چڑھا لیا تھا اپنے اوپر تو رنگ تو رنگ والے کا رنگ ہے وہ جس کو رنگ لگائے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جائیں قبرستان بھرے پڑے میں کیسے کیسے لوگ یہاں پہ ایک ہے جی بڑا مزے کا قبرستان ہے جی اس کو کہتے ہیں بیروکریٹک قبرستان وہاں پہ صرف براکریسی کے جو لوگ ہیں نا جی وہ جا کے فوت ہوتے ہیں وہاں پہ وہ غریب آدمی کو وہاں پہ تجھوین کی جات نہیں ہے کم از کم آپ کا اٹھارمہ گریڈ ہونا چاہی یا وہاں فوت ہونے کے لیے ہاں مزاق سمجھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ دو گز بھی دو گز بھی زمین میسر نہ ہوئی کوئے یار میں ہم کہیں کوئے یار میں ہمیں چھوٹی سی جگہ مل جائے بس وہاں جا کے ہم بھی لیٹ جائیں گے تو کیا رکھا ہے اتنے بڑے آن جہانی خاندانی لوگ تو نام بیچارہ کوئی قبر پہ نہیں جاتا جی یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے بالکل باہر نا وہ ہے مقبر جہانگیر بالکل لاہور کے ساتھ ہی ہے تو آپ کبھی جائیں وہاں پر مجھے تفاق ہوا جانے کا تو پرانا مقبر ہے بڑا اچھا سا بنا ہوا ہے اور ادھر کوئی جاتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں ایسی جگہ پہ چام چڑکھیں چمگادڑے اڑی ہوتی ہیں وہاں پر ان کا قیام ہوتا ہے انسان نہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ اس بادشاہ کو چھوڑے نا تو راوی کی تھوڑا سا اندر شہر کی طرف جیسے ہیں تو داتا حضور کا مظاہر آجتا ہے کہتے ہیں ایک بادشاہ ادھر لیٹا ہوئے جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور ایک بادشاہ سلامت یہ ہے جہاں پہ ہر وقت ذکر کی محفل ہو رہی ہے اللہ کا نام چل رہا ہے لنگر پکائے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک عرص مبارک پہ حاضری دینے کے لیے گئے تھے اندر پہنچنا مشکل ہو گیا تھا تھکم پیل اور ایسے دنیا جاری سی پتہ نہیں کیا بٹ رہے وہاں پہ اور ہر کوئی بھاگ بھاگ کے پہنچ رہے ہیں کوئی پراتھے پکانے والی ایک ٹیم آتی ہے جی جتنے دن اوٹس چل رہے ہیں وہ سب کو فری پراتھے کھلائی جا رہی ہے اس دن آوڈیو میں سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ لنگر کیسے چلتا ہے آپ کے پیسوں سے چلتا ہے اور اگر آپ نا بھی دینا تب بھی چلتا ہے چلی رائے جی سبحان اللہ دیکھ لیں سبحان اللہ جی ہم لوگ گئے اشواق صاحب کے آفس میں تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا تو دوپہر کے ٹائم پہ اشواق صاحب نے بڑا اچھ ایک سسٹم رکھا ہوا تھا کہ آفس کی پیچھے ایک برامدہ تھا اور برامدہ کے اندر ٹیبل ایک لگتی تھی اور دوپہر کے سارا جو کھانا ہوتا تھا وہیں پہ کٹھا کرتے تھے تو وہیں پہ سارا سٹاف اور سمیت اشواق صاحب وہ سب ایک جگہ پہ جا کے کھانا کھاتے تھے اچھا ہے بہت اچھا ہے تو سرکاہ ویسا بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھا ہوا تو اشواق صاحب نے نہ کہا ویسا آئیں لنگر کھالیں تو آپ نے فرمایا کہ اشواق صاحب اس کو لنگر نہ کہا کریں کھانا کہا کریں لنگر تو کسی فقیر کی تمام عمر کی ریاضت کا انعام ہوتا ہے سبحان اللہ تمام عمر کی ریاضت کا انعام ہوتا ہے لنگر جو ہوتا ہے تو اس کو لنگر نہ کہیں یہ کھانا ہے آئیں کھانا کھاتے تو یہ بات بھی بڑے غور سے سمجھا دی ساری کی ساری یہ جو درویشوں کے آستانوں کے پر جو لنگر چل رہے ہیں یہ ان کی ریاستیں ہیں ان کی مہربانی ہیں ان کی محنت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا وہ قبول فرمالے تو وہاں پہ رحمتوں کا نزول جاری ہو جاتا ہے اور وہ قبول نہ فرمائے تو پھر وہ فیرون کی طرح کسی میوزیم میں وہ اس کی لاش پڑی ہوتی ہے جس کو دنیا دیکھ کے عبرت حاصل کر رہی ہوتی ہے تو بس یہ بات سمجھیں کہ جو شخص دروش شریف پڑتا ہے نا جی وہ مغرور نہیں ہو سکتا جو شخص اللہ کے اچھا یہ اب آپ کھانا کھلاتے ہیں نا اگر اس کھانے کی آپ کوئی تحسین چاہ رہے ہیں تو یہ بھی غرور کے زمرے میں آئے گا اللہ اکبر کھانا کھلائیں مدد کریں اللہ کے نام کی اس کا ریوارڈ کس نے دینا ہے اللہ نے دینا ہے وہ کہے میں نے تو بچارے کی بڑی مدد کی ہے لیکن دیکھو میرے ساتھ وہ کیا سلوک کر گیا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو تو وہ شر سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے اب یعنی کہ شر وہیں سے نکلے گا جہاں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ وہاں پہ توقع نہیں رکھے ہوئے تو پھر وہاں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا توقع صرف ایک رب تعالیٰ کی ذات سے ہے بس اور کسی ذات سے کوئی توقع نہیں رہا بڑے لوگوں کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا بس یہ بات سمجھے گی فارمول ہے یہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو تحصیر ان کی کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنا اسیر بنانا چاہتے ہیں قیدی بنانا چاہتے ہیں میں ایک دفتر میں گیا وہاں پہ سرکاری صاحب تھے تو انہیں کہا جی مجھے بڑی دعائیں ملتی ہیں میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں ٹائم پہ لوگوں کو تنخواہ دیتا ہوں میں نے کہا جی it's your job احسان کیا کر رہے ہیں آپ یہ تھوڑا احسان ہے کہ میں لوگوں کو میں نے کہا پلے سے دے رہے ہیں سرکاری پیسے سرکاری پیسے ٹائم سے ملازم کو تنخواہ دے رہے ہیں اور آپ اس کو احسان سمجھتے ہیں اس کے اوپر یہ ان کا right ہے سبحان اللہ تو لوگوں کا right دینا بھی اس کو احسان سمجھتے ہیں کہ میں اس کا حق ہے حق ادا کر رہا ہوں یہ میں اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں وہ بچارہ اپنی اکل کو جا کے تھوڑا سا دھوے صاف کرے کہ یہ کس کیڑے کے اندر وہ پھنس گیا ہے اس کو بھی تو کہیں سے تنخواہ ہی آتی ہے احسان اگر کرنا ہے تو اللہ کے رستے میں چلے اپنی جیب میں سے جو اس کے پیسے اس کو ملے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور خاموشی سے کریں کتنے لوگ ہیں جی یہاں پر جو چپکے سے نکلتے ہیں لوگوں کے گھروں میں راشن دے جاتے ہیں بغیر نام بتائے کب سے یہ معاملات چل رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو جا کے لوگوں کو کھانا کلا دیتے ہیں کسی کی فیز جمع کروا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایسے لوگوں کی جانے کے بعد پتا چلتا ہے وہ کتنے کام کر رہے تھے اکثر وہ بابے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے پتا چلتا ہے کہ جی وہ فلانی ایک بیوائی ہے میرے پیسے لگے ہوئے تھے تو مجھے حاجی سا پیسے دیا کرتے تھے کوئی آیا گا جی میرے سکول کی فیز دیا کرتے تھے وہ بعد میں لوگوں کو اتنی خاموشی سے اتنی رازداری سے اللہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے تاکہ میری کہیں اس معاملے میں کوئی پذیر آئی نہ ہو جائے جس کی پذیر آئی ہوگی اس کا حساب میں وہ چیز لکھی جائے گی کہ تُو نے اس کے بدلے میں دنیا مانگی ہے تُجھے دنیا ہم دے دیں گے لیکن اس کا جو کچھ ہے یہیں پر ختم کٹا آگے نہیں جائے گئی ہے آگے اگر بھیجنا ہے تو خاموشی کے ساتھ چلتے جائیں خدمت خلق کرتے جائیں اللہ کے رستے میں چلتے جائیں اور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دروش بھیجتے جائیں تاکہ وہ حضرت باب بلے شاہ صاحبے وہ بڑی مزدار ایک انہوں نے مثال دی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مٹی کا چولہ ہوتا ہے جس میں آگ جلتی ہے تو جب یہ آگ نہیں بھی جل رہی ہوتی کیڑا پھر بھی اس کے پاس نہیں آتا وہ کہتا ہے آگ جلے اس کے اندر حدد ضرور ہوگی وہ کہتے ہیں اس طرح سے انسان کا دل یہ مٹی کا چولہ ہے تو یہ مٹی کے چولے میں جس میں عشق کی عشق اللہ کے عشق کی یا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جس میں ہیٹ جل رہی ہوتی ہے نا اس کے اندر یہ والے کیڑینیں آتے یہ جو یہ جو غرور ہے نا جی یہ ایگو یہ آپ کی پرسنیلیٹی کا ایک کریکٹرسٹک ہے اس کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے غرور اور بعض اوقات وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کی پوری پرسنیلیٹی کو کھا جاتا ہے وہ وہ فتح کر لیتا ہے باقی ساری چیزوں کو تو یہ انسان کی بیچ میں اور بھی بہت سارے ہیں حسد بھی ہے یہ تکبر ہے اس کے بیچ میں اس کے بیچ میں کہتے ہیں رش کرنا بھی ہے اور لالچ بھی ہے لوب بھی ہے اور حوص بھی ہے اور یہ سارے اس کے بیڈ کریکٹرسٹک کہلاتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہی اس کی پرسنیلیٹی میں چھپے ہوتے ہیں یہ آپ نے جو نیکی کی پذیرائی نا کہ لوگوں سے تعریف لینے کیلئے جو ہے یہ سخاوت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آگی اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا روزہ محشر سب سے پہلے کہے گا کہ جب وہ سیلیکٹ کرے گا نا کہ ان کو جہانم میں بھیجنا ہے تو ان میں جو سب سے پہلے ہوں گے ان میں سخی لوگوں کو بلائے گا تو وہ بولیں گے کہ یا اللہ ہم تو آپ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم ہے ارشاد فرمائے گا کہ تم میرے لئے تھوڑی خرچ کرتے تھے تم تو اس لئے خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں میں نیک مشہور ہو جاؤ اللہ اللہ بس تو یہ نہیں کہ جو دکھاوا ہے وہ وہیں پہ ختم ہو گیا نا سارا جو بھی کام کیا تھا اس کی تعریف انہوں نے یہیں پہ لے لی آپ نے ریوارڈ آگے بھیجنا ہے یہاں پہ لینا ہے یہاں پہ لینا ہے یہاں پہ لینا ہے یہاں پہ لے لیں آگے نہیں ملے گا وہ آگر کرنا ہے تو نیکی کر دریا میں ڈال آگے بھیجیں اس کو سمان اور کوئی چیز نہیں جا سکتی آپ کے پاس جنہ مرضی بینک بیلنس ہو قبر میں آپ اس ہی نہیں لگوا سکتے آپ انہیں یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے آگے بھیجنے وہ کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی وہ اس نے کہا کہ میرے نا پوٹلی چور لے گیا تو پوٹلی اس کے ہاتھ میں تھی انہیں کہا مائی پوٹلی تو تیرے ہاتھ میں ہے اس نے کہا وہ لے گئے تھا چور تو میں آگے گئی تو پوٹلی میں ہی پڑی تھی چور گئی اور چلا گیا جب اس نے جانے ہی تھا تو مجھ سے کھو لے گئے گیا ہے تو ایسی یہ انسان ادھر سے پوٹلی کٹھی کرتا ہے کبھی اس سے ہاتھ مارتا ہے کبھی اس سے رشوت لیتا ہے تو چھوڑ کے جانا ہے اس نے سارا کچھ یہیں پڑی خالی ہاتھ ہی جائے گا آگے وہ کہتے ہیں کتنے داراؤ سکندر آئے کیا لے کے گئے یہاں سے کچھ پتہ نہیں ہے جی لے کے جائیں گے تو آپ یہاں کے نیکی کے عمال لے کے جا سکتے ہیں اور وہ بھی اس صورت میں کہ اس کا ریوارڈ آپ یہاں نہیں لیں گے تیہ کرے کہ دنیا والوں سے ہم اس کا ریوارڈ نہیں لیں گے ہمارا ریوارڈ اللہ کے پاس سممٹ ہو رہا ہے بس ادھر جائیں گے تو ادھر ہماری رونکے لگیں گی جس نے یہاں بھی ریوارڈ لے لی ہے اس چیز کا اس کو یہاں مل جائے گا کانی ختم ہو جائے گی تو یہ کریکٹرسٹک کو یہ عشق آگ جو ہے یہ جلاتا ہے جس کو عشق اتا ہو جائے نا یہ والا عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبوں پر یکسان ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے وہ جس کو عشق کی آگ مل جائے نا یہ والی وہ اس کے پاس یہ تقبر والا کیڑا نہیں آسکتا یا جس کو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بھی عشقی ہے نا جی وہ ہو جائے جو کسی کے کہنے میں ہو کسی ماں باپ کے کہنے میں ہو ماں باپ کہیں چھوڑ دو تو چھوڑ دے ماں باپ کہیں کر لو تو کر لے یہ بھی پورے کا پورا دین ہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ کہنا مان لینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ کا کہنا کس لیے ماننا ہے اللہ کے لیے ماننا ہے اگر آپ خاموشی سے ماں باپ ضروری نہیں ہوتا کہ اولاد کیا اور ماں باپ کا مزاج ملتا ہو فرق ہوتا ہے بعض اوقات بچے ماں باپ کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بابا کو تو انگلیش بھی صحیح نہیں آتی ہمیں تو بہت اچھی انگلیش آتی ہے لیکن وہ آپ نے نادان ماں باپ کو اپنی اکل کے ساتھ بڑا ہی تسلیم کرنا ہے وہ جو کم پڑے لکھے ماں باپ ہیں وہ جو غریب ماں باپ ہیں وہ جن کو تمہیں لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آرہی ہے ان کی بات چپکے سے مان لینا بھی بہت بڑا دین ہے اور ان کی بات ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں یہ والے کیڑے نہیں آئیں گے وہ اطاعت میں ہے نا وہ اطاعت میں ہے تو جو اطاعت میں ہے وہ بچتا جائے گا جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی اس سے اللہ راضی کیونکہ ماں اس وقت تک راضی نہیں ہوتی جب تک اللہ راضی نہیں ہوتا جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی حضر موسی علیہ السلام کا واقعہ کہ کہا اللہ نے کہ آج دھیان سے آنا آج تمہارے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے آج رہے تمہارے لئے دعا کرتی جسے ہم تمہارے لار اٹھا لیتے تھے آج اور بات ہے آج تمہارے پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے تو یہ دعائیں زندگی میں کٹھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ بددعائیں انسان یہی دو چیزیں کٹھی کر رہا ہوتا ہے یا دعائیں کٹھی کر رہا ہوتا ہے یا بددعائیں کٹھی کر رہا ہوتا ہے تو نے ہر ایک دل کیا زخمی ہم نے ہر ایک سے دعا لی ہے دعائیں لیتے جائے جی بلکل بس یہ شکر کریں اللہ تعالیٰ کہ یہ اگر کبھی آئے بھی یہ نہیں کہ کبھی خیال آ بھی جاتا ہے کہ ہاں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت فضائیاں بکشی ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے سرکار فرماتے تھے کہ کبھی نہ تمہیں یہ محسوس ہونا شروع ہو جانا ہے کہ تھوڑا غرور آنا شروع گے کسی چیز سے تو زمین سے نہ مٹی اٹھا کے موں پہ مل لیا کرو اللہ اکبر آئے ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ یہ ہے تمہاری اوقات یہ مٹی ہے تمہاری اوقات یہ مٹی سے تم آئے اور اس مٹی میں تم نے واپس جانا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا عمل کر لینے سے اس کے اندر سے غرور بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بیچ میں سے غصہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ زمین سے مٹی اٹھائیں اور مٹی موں پہ مل لیں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ تو جاتے رہتے ہو کبھی اپنی قبر میں بھی جایا کرو آئے 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 سبحان اللہ مٹی ایک دفعہ دیکھ لو جانا اتنے ذوق و شوق سے انسان نے بنایا گھر گاڑیاں کھڑی کی یہ کی وہ کیا اور پتا چلا کہ آج اس میں نہیں رہتا وہ وہ تو چلا گیا جس نے سارا کچھ بنایا تھا تو آپ نے کہا وہ جو جانا ہے وہ تم پہلے ہی ذرا اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھو کہ کبھی کبھی اپنے گھر کے سامنے سے ایسے گزر جائے کرو کہ جیسے اب تم اس گھر میں نہیں رہتے کتنی محبت سے گھر بنایا ہے اور کبھی تجربہ کر کے دیکھیں تو انسان لرز جاتا ہے کہ اچھا اب میں یہاں نہیں رہتا تو اب میں کہاں رہتا ہوں اچھے یہ جو رہتے ہیں یہ مجھے یاد بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اگر تم کو اچھی چیز چھوڑ کے کہے تو تمہیں وہ یاد کریں گے دعاوں میں بھی یاد کریں گے تمہاری قبر کو بھی آباد کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جائے نا درباروں کے اوپر تو دیے بھی جل رہے ہیں اور جھنڈے بھی لگے ہوتے ہیں جھنڈے بھی ہل رہے ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ اہویں نہیں پہ دیوے بلدے اہویں نہیں پہ چھنڈے ہلدے روزیاں والیاں قبران دے وچھ تیرے عشق دی سل گئی ہے سل کہتے ہیں ہیٹ کو کہ وہ جس میں عشق کی ہیٹ آتی ہے وہ پھر قبر بھی زندہ ہوتی ہے جی وہاں پہ لوگ خیر ہی خیر وہاں پہ لینے کے لیے آتے ہیں تو آپ نے اپنی قبر میں کیا لے کے جانا ہے یہ زندگی میں ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور کوئی گروہ ملے گا نا تو وہ پھر سمجھا دے گا گروہ کی بات اپنے اپنے مزار میں واصف اپنی اپنی صفات کی خوشبو تو یہ آپ کی ذاتی صفات ہیں اور یہ صفات میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ وہ کتنا غرور والا ہے یا کتنا عاجزی والا ہے انسان صرف اپنی عاجزی ہی محسوس کرنا شروع کر دینا کہ میں کتنا عاجز ہوں اور میرے پاس عاجزی کے علاوہ سجدے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو بس اس کو سمجھ آجے گی ساری کہانی کہ یہ سب عطا ہے اوپر سے مہربانی مالک کی ہے کیا سب کو ایک جیسی محنت کرنے سے ایک جیسا مقام مل جاتا ہے نہیں ملتا کیا سب کو ایک جیسے کام کرنے سے ایک جیسا پروفٹ مل جاتا ہے نہیں ملتا تو یہ پھر جس کے اوپر اللہ کی مہربانی ہو اس کو یہ سمجھنے چاہئے کہ یہ میری محنت کے علاوہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے جب وہ محنت کے علاوہ کی بات کو محسوس کرے گا تو وہ اور دھیمہ ہوگا اور آجزی ہے اس کے بیچ میں کہ یا اللہ مجھے پتا ہے اتنا نہیں میں کام کر رہا جتنی تیری سرفرازی تیری مہربانی آ رہی ہے تو وہ اس کو محسوس کرے گا تو زندگی کے اندر اس کی کامیابی چلنی ہے بلکہ یہاں کیا آگے کی بھی کامیابی کامیابی ہے تو بس یہ تعفن ہے غرور کی دنیا اور بدنصیبی ہے اللہ تعالیٰ سے بچائے اداروں میں نا یہ انتقام کی آگ بھی جل رہی ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے انتقام لینا تو اس دن میں نے حضرت واصف علی واصف فرمیتورہ کا یہ فکر ہے نا اب شیئر بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا تھا جن کا نام لیتے ہیں اگر انہی کے نام کو سامنے رکھے ان لوگوں کو ماف کر دیں تو کتری زندگی آسان ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اگر تو بدلہ لینے پہ آئیں گے تو کس کس سے بدلہ لے گے کیونکہ یہاں تو قدم با قدم جو چل رہا ہے جو معاملات چل رہے ہیں وہ تربیت کی کمی ہے اس طرح سے لوگ کو بات سمجھے ہی نہیں ہے ویسے ہی گھر میں بھی اطاعت نہیں کرتے تو وہی رنگ پھر باہر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں بہتر یہی ہے کہ یہ ماف کریں اور اپنا راستہ پکڑیں بڑا اکھا کام ہے جی وہ ایک دفعہ ایک بندہ ہے سرکارویس صاحب کے پاس اس نے آپ نے کہا کہ اسے آپ نے کہا کہ ماف کر دو کوئی جھگڑا تھا اس کو کسی کے ساتھ آپ نے کہا ماف کر دو او میں نہیں ماف کر سکتا جی اس کو نے کہا چلے ہا اس کو نہیں اپنے آپ کو ماف کرو اس کو کیا ماف کرنا ہے تم نے تم نے یہ سارا اپنے اوپر ڈال کے رکھا ہوا ہے آپ کو مسئیبت میں ڈال کے رکھا ہے ماف کرو اپنے آپ کو ماف کرو تو یہ اپنے آپ کو ماف کرنے والی بات ہے جی یہ نکلیں یہ بہت بدبودار جگہ ہے یہ جو غرور والی ہے جی اُس دن ایک خاتون آئی کلینک پہ تو کہتی ہے کہ میرے شوہر میں تو ایک بھی خوبی نہیں ہے وہ اکثر بیویوں کو ایسی کہتی ہیں بیسے کسی کو نہیں نزل آتی تو میں نے کہا آپ میں تو خوبی ہے نا آپ ہی ماف کر دیں تو یہ لوگ جو ہے نا بس کیا کہے جی ادارے کی بات کریں یا ہیڈ کورٹر گھر کی بات کریں گھر کے بات کریں بلکل ہی انتقام لینے والا نا لیتا ہے یہ بھی اس کے اندر ایک گیڑا ہی ہوتا ہے لیکن بات غور والی یہ ہے کہ یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے ماف کرنا اور بہت دلیر لوگوں کا کام ہے مافی مانگنا اپنی غلطی کو سمجھتے ہوئے جا کے دوست کو کہنا یار غلطی ہوئی ہے ماف کریں یہ کوئی کم ظرف آدمی نہیں ہے بات کر سکتا بڑے ظرف والے لوگ چاہیئے اس کے لیے اور بڑے ظرف والوں کو اللہ تعالیٰ ظرف اطاف فرماتا ہے لیکن وہی نہ پھسے ان میں کچھ نہیں رکھا اس غرور کی دنیا میں سوائے اس کے کہ زندگی میں بھی ظلالت اور آخرت میں بھی ظلالت اللہ بچائے جی جزاک اللہ خیر میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا کوئی بھی ویڈیو آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ابھی حضرت واضف علی واصف رحمت علیہ کا کلام پیش کریں گے علی حسین بھائی سنگے در حبیب ہے اور سر غریب کا سنگے در حبیب ہے اور سر غریب کا کی سوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا سنگے در حبیب ہے پھر کس لیے ہے میرے گناہوں کا اتصا جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا سنگے در حبیب ہے راہ فراک میں بھی رفی کے سفر یہاں زخمے جگر نے کام کیا ہے طبیب کا سنگے در حبیب ہے یہ بارگاہ حسنے دو عالم نہ ہو کہی یہ بارگاہ حسنے دو عالم نہ ہو کہی ہے پاس با رکیب یہاں کیوں رکیب کا سنگے در حبیب ہے واصف لی تلاش کرے اب کہاں تجھے دوری کو جب ہے تجھ سے تلک قریب کا سنگے در حبیب ہے اور سر غریب کا کی سوچ پر ہے آج ستارہ نصیب کا سنگے در حبیب ہے موسیقا موسیقا